اسلام علیکم رہنسین اصفات ہوم کوکنگ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ بالو شاہی کی ریسی بھی شیئر کر رہی ہوں بلکل بزار جیسی بالو شاہی بن کر تیار ہوتی ہے اور بہت مزیدار بنتی ہے تو چلیں اسے بنانا شروع کرتے ہیں بالو شاہی بنانے کے لئے میرے پاس دو کپ کے برابر میدہ ہے جس کو میں چھان لوں گی اچھی طرح سے میں آپ کو بلکل پرفیٹ میزرنگ کے ساتھ بنانا بتا رہی ہوں دو کپ میدہ میں نے اس میزرنگ کپ سے ناپ لیا ہے اس کو بس اچھی طرح سے ہم چھان لیں گے ساتھ ہی ساتھ میں اس میں بیکنگ پاورڈر شامل کرتا ہوں کی ون ٹی سپون اس کو بھی ہم ڈال کر چھان لیں گے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اس کے بعد اس میں میلٹڈ گھیر شامل کر دیں گے ہاف کپ کے برابر اور گھیر شامل کرنے کے بعد ہم اس کو ہم گوند لیں گے اور فائن ہم نے نہیں گوندنے بس اس کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے جس طرح سے ہم آٹا گونتے ہیں اس طرح سے بلکل مت گوندیے گا بس اس کو ہم نے تمام آمیزے کو اکٹھا کرنا ہے اچھی طرح سے اب یہ اچھ طرح سے مکس ہو چکے گھیر کے ساتھ تو تھوڑ تھوڑ کر کے ہم پانی شامل کرتے رہیں گے اور اس کو ہم مکس کرتے رہیں گے اور اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ گھی زیادہ ہو گیا ہے اور یہ آمیزہ بکھرا بکھرا ہو رہا ہے تو آپ اس میں تھوڑ سے دو یا تین ٹیبل سپون کے برابر میدہ مزید شامل کر دیجئے گا اس کے بعد تھوڑ 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 سا پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیجئے گا بس اس طرح سے مکس کرنا آپ دیکھ لیں کتنا بکھرا بکھرا سا ہے یہ بلکل بس اس کو ہم نے گوندنے نہیں ہے اس طرح سے اس کو اکٹھا کر لینا ہے ہم نے اب اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے تو اس کو میں اب کور کر کے رکھ دوں گی اس کے لئے اب تب تک ہم شیرہ ریڈی کر لیں گے ایک پین میں میں نے دو کپ کے برابر چینی شامل کر دوں گی میں اسی میجرنگ کپ کے ساتھ میجرنگ آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کے لئے بھی آسانی ہو اور ایک کپ ہم اس میں پانی ڈال دیں گے یعنی جتنی ہم نے چینی شامل کی ہے اس کا ہاف ہم پانی ڈالیں گے اور تین سے چار ہری علاجی میں نے اس میں شامل کر دی تھی کھول کر چینی کو ہم میلٹ کر لیں گے مکس کر لیں گے اس وقت چینی اس میں میلٹ ہو چکے تو میں نے ٹاٹری شامل کر دیا ایک پینچ کے برابر آپ چاہیں تو اس میں لیمو کا جوز بھی شامل کر سکتے ہیں چار سے پانچ رو آپ شامل کیجئے گا اس سے کیا ہوتا ہے کہ شیرہ جمتا نہیں ہے جس وقت یہ تھنڈا ہوتا ہے شیرہ تو جمنے کی طرف نہیں جاتا تو بس اس طرح سے ہم اس کو کوک کرتے رہیں گے میں نے تقریبا پانچ سے چھ منٹ تک اس کو میڈیوم فلیم پر کوک کیا تھا اور چینی کے پک جانے کی کنڈیشن بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اس طرح سے چمچ میں لینے سے اگر لاسٹ ٹاپ اگر آپ کو دیر سے گر رہا ہے تو اٹمینز کے یہ پک چکے ہیں شیرہ میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس وقت کافی زیادہ رنی ہے مگر اس کا جو لاسٹ ٹاپ گرے گا اس وقت بس ہم فلیم آف کر دیں گے اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ شیرہ بھی نیم گرم رہے یہ دیکھنے ابھی یہ ڈروپنگ ہو رہی ہے جو لاسٹ ٹاپ اس کا گرے گا یہ دیکھنے کافی دیر سے گر رہا ہے اس وقت بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو میں نے اس کو بس کور کر کے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد ہم ڈو کی طرف آ جائیں گے اور ڈو کے ہم پیڑے بنانے شروع کر دیں گے جتنا بھی جتنی سائز کا رکھائی ہے آپ کو چھوٹی یہ بڑی بالو شاہی آپ اسی صاحب سے بنا لیجئے گا آپ ڈو کی کنڈیشن دیکھ لیں کس طرح سے یہ پھٹی پھٹی سی ہے اس طرح سے ہم نے ڈو کو ریڈی کرنا ہے بس ٹوگیادر کرنا ہے ہم نے اس ڈو کو اگر ہم اس ڈو کو آٹے کی طرح سے گون لیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ بالو شاہی جب ہم فرائی کریں گے پیڑے بنانے کے بعد جب ہم بالو شاہی فرائی کرتے ہیں تو بہت زیادہ سخت بنتی ہیں اور کافی دریٹ لے جائیں گی یہ کک ہونے میں اور اس کے علاوہ شیرہ بھی ابزورپ نہیں کر پائیں گی تو بس اس طرح سے ہم ان کے پیڑے بناتے رہیں گی چاہے کہ آپ فنگر کی مدد سے اس میں ہول کرتے ہیں چاہے تو آپ کسی بھی چیز سے اس کو ہول کر دیں میں کسی بودن سٹک کے ساتھ اس میں ہول کروں گی لیکن ابھی فیلحال میں سارے پیڑے اس طرح سے بنا کر رکھ لوں گی اور آپ دیکھ لیں بس اس طرح سے ہم نے پیڑے بنانے پیڑے بھی ہم نے فائن نہیں بنانے ہیں جو سائز آپ کو رکھایا ڈاؤ اسے ساف سے آپ بالو شاہی تیار کر لیجئے گا بس اس طرح سے میں آپ کو دوسرا پیڑے بھی بنا کر دکھا دیتی ہوں سارے پیڑے میں اس طرح سے بنا لوں گی ابھی میں نے سارے پیڑے بنا لیا تو میں اس وڈن سٹک کے ساتھ مل پاس یہ موجود تھا تو میں اس سٹک سے چمچ سے میں اس کو ہول کر دوں گی ایک سینٹر میں بس ایک سراخ کرنا ہے اور اس کو ہم نے کروس کرنا ہے اس سراخ کو یہاں سے ہم یہ وڈن سٹک نکال دیں گے بس اس طرح سے ہم اس میں ہول کر لیں گے تمام بالو شاہی میں ہم اس طرح سے سراخ کر دیں گے اس طرح کے تمام ریڈی ہو چکے ہیں تو اس کو میں بس فرائے کر لوں گی آئل میں آئل میں نے پہلے سے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اب ایکل مدھم آنچ پہ آئل کو رکھیں گے تیز آنچ پہ گرم نہیں کریں گے کبھی بھی آئل کو آپ تیز آنچ پہ گرم کر کے مت رکھئے گا کیونکہ اس سے کیا ہوگا جب ہم بالو شاہی اس میں شامل کریں گے تو بالو شاہی اندر سے کچھی رہ جائیں گے اور اوپر سے کرسپی ہو جائیں گے اور کلر بھی آ جائے گا تو اب یہ میدے کی بالڈ ڈالنے سے کیا ہوگا کہ میں چیک کر رہی ہوں اس طرح سے جب یہ خود بہ خود فلوٹ ہو کر اوپر آ جائے گی تو یہ پس تیل کے گرم ہو جانے کی نشانی ہے سٹارٹ میں ہم نے بالو شاہی کو بلکل مدھم آنچ پہ کوک کرنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم بعد میں تیز آنچ کریں گے تو کس وقت تیز آنچ کریں گے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی ابھی یہ بالڈ دیکھیں آپ پکنا شروع ہو چکی ہے اور میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی یہ خود بہ خود فلوٹ ہو کر اوپر آ رہی ہے یہ دیکھیں خود بہ خود فلوٹ ہو کر اوپر آ چکی ہے بس اس وقت ہم اس میں بالو شاہی شامل کر دیں گے تمام بالو شاہی اس میں ہم شامل کریں گے میں نے بڑی کڑھائی میں میں نے چونکہ آئل ڈالا ہے تو کافی زیادہ پھیل چکا ہے آپ کسی چھوٹے برطن میں بھی ڈال سکتے ہیں مگر بس یہ دیکھئے گا کہ بالو شاہی اس میں مکمل طور سے آ جانی چاہیے اور ابھی آپ دیکھیں بالو شاہی پکنا شروع ہو چکی ہے بابلز بند رہے ہیں تو اس کو ہم بلکل نہیں چھیڑیں گے اس کو مجھے تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگے تھے ایک سائٹ پر کوک ہونے کے لیے کیونکہ ہم نے سٹارٹ میں مردہ مانچ رکھی ہوئی تھی تو تھوڑا سا ٹائم لے جاتی ہیں یہ تو دس سے پندرہ منٹ میں ایک سائٹ سے کوک ہوئی تھی اور ہیسے دس سے کوک ہو رہی ہیں یہ اور ابھی یہ مکمل طور سے پکنا شروع ہو چکی ہیں تو اس وقت بس میں نے اس کی تھوڑا سی سائٹ چینج کر دی تھی یعنی میں نے اس کو تھوڑا سا موف کرنا شروع کر دیا تھا بس اس طرح سے اس کو ہلکا سا موف کر لیں گے اس کے بعد جب یہ خود بہت فلوٹ ہو کر اوپر آئیں گے تو پھر اس کے بعد ہم آنچ کو تیز کر دیں گے تیز سے مراد تھوڑا سا ہم تیز کریں گے زیادہ تیز نہیں کریں گے اور ابھی آپ دیکھ لیں فلوٹ ہو کر اوپر آ چکی ہیں تو اسی ہی ہرڈ بھی ہو چکی ہیں کیونکہ یہ پک چکی ہیں اندر تک پک چکی ہیں ہلکی آنچ پر تو بس اب ہم ان کی سائٹ چینج کر دیں گے اور آپ دیکھ لیں نیچے والی سائٹ پر کتنا اچھا کلر آیا ہے مگر ابھی بھی اس کا ہم نے ریکوائٹ کر لے کر آنا ہے بس اس طرح سے پک جانے کی اس کی نشانی ہے نیچے سے کافی اچھی کک ہو چکی ہیں تو بس اس طرح سے ہم تمام کی سائٹ چینج کر دیں گے ان تمام کی سائٹ چینج کرنے کے بعد میں آپ کو دکھا دیتی ہوں دوبارہ سے میں نے ان کی سائٹ چینج کر دی تھی اس وقت میں نے مزید تھوڑا سا فلیم تیز کر دیا تھا یعنی تھوڑا سا میڈیم کر دیا تھا ہم نے فلیم کو اور اس کے بعد میں نے اس کو کک کیا تھا اس طرح سے چار سے پانچ پر دوما میں نے ان کی سائٹ چینج کی تھی اور ریکوائٹ کلر لانے تک ہم ان کے دونوں سائٹ اس طرح سے ہم پلٹتے رہیں گے اس طرح سے اور ریکوائٹ کلر لے کر آ جائیں گے یہ کلر مجھے بالو شائع کا پسند ہے تو میں نے اس طرح سے ان کو فائن کیا ہے آپ کو جو بھی کلر پسند ہو آپ اس طرح سے کر لیجئے گا اور دیکھیں دونوں سائٹ سے کافی اچھی کک ہو چکی ہیں تو بس اس طرح سے ہم ان کو کک کرنے کے بعد ہم نکال لیں گے تمام بالو شائع کو اور گرم گرم ہی ہم نے شیرے میں شامل کرنا ہے اور شیرہ بھی گرم کھونا چاہیے اگر بل فرس شیرہ تھنڈا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو دوبارہ سے نیم گرم کر لیجئے گا شیرے کو تمام بالو شائع ہم گرم گرم ہی شیرے میں شامل کر دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ شیرہ اچھی طرح سے ایبزورپ کر لیتی ہیں پھر جلدی ایبزورپ کر لیتی ہیں تو بس اس طرح سے ہم بالو شائع ہم شیرے میں شامل کر دیں گے تمام بالو شائع شیرے میں شامل کرنے کے بعد اس کو کور کر کے رکھ دیجئے گا تاکہ اس کے ہیٹ پر کرا رہا ہے گرف رہی ہیں اچھی طرح سے تقریب میں نے ساتھ سے آٹھ منٹ کیلئے اس کو ایک سائٹ کیلئے ڈپ کر کے رکھا تھا اس کے بعد میں نے ایک سرونگ ڈیچ میں میں نے ان کو الٹا کر کے رکھ دیا تھا کیونکہ مجھے اس کی دوسری سائٹ کو بھی سوک کرنا تھا آپ چاہیں تو سرونگ ڈیچ کی بجائے آپ کڑھائی میں بھی اس کو دوبارہ سے الٹا کر کے اس کو سوک کر سکتے ہیں شیرے میں تمام اس طرح سے میں نے الٹی کر کے رکھ دی نی اور اس کے بعد میں نے اس میں اس شیرہ بھی شامل کر دیا تھا ان کے اوپر نہیں ڈالیں گے اس شیرہ جو خالی جگہ نظر آ رہی ہے ہم وہاں پر شیرہ ڈالیں گے بس اس طرح سے ہم ڈال کر اس کو رکھ دیں گے تقریباً اتنی منٹ کے لیے تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے مسید رکھ دیں گے اس کے بعد ڈیش آؤٹ کریں گے اور ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سے کٹے وے بردام کے ساتھ گارنش کر دیا تھا اور آپ اس کو پستے کے ساتھ بھی گارنش کر سکتے ہیں میں آپ کو توڑ کر دکھا دیتی ہوں آپ دیکھ لیں کتنی اچھی ہے اندر سے سوفٹ اور جوسی بالو شاہی بن کر تیار ہوئی ہیں بہت زیادہ ٹیسٹری بنی تھی ابھی کل بازار جیسی بالو شاہی بن کر تیار ہوئی تھی اس ریسی پی کو ضرور ٹائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ریسی پی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا فرنس اور فیملی میں شیئر بھی ضرور کیجئے گا موسیقی